موسیقی پاتین وزرات کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے ایک ایفیشنٹلی کام نہیں ہوتا یعنی کہ سوفیر بہت ضروری ہوتے ہیں مدد لینے کے لیے کسی بھی کام کرنے کے لیے ایسا فریلانسر مثال کے طور پہ اس کو ایسے دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں ایسا فریلانسر گرافک ڈیزائنر ہیں کانٹنٹ رائٹر ہیں تو آپ کے پاس چنکس آف لورڈز آف پورٹفولیو اور سیمپلنگ پروفائل بناوا ہوگا نہ بھی ہو سیمپلنگ پروفائل یا پورٹفولیو جو کام آپ کر رہے ہیں جو ڈیٹا آپ کی ہارڈ ڈسک میں پڑا ہوئے وٹ اف خدا نہ خاصتہ آپ کا کمپیوٹر کریش ہو جائے اور سب کا سب ڈیٹا جو ہے وہ لوز ہو جائے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی خدشات کو اوور کم کرنے کے لیے بہت سارے ٹولز سافت ویئر کلاوڈ بیسٹ موجود ہیں جو آپ کا ڈیٹا سٹوریج کرتے ہیں جو آپ کو نہ صرف ڈیٹا سٹوریج دیتے ہیں بلکہ ریموٹ کمپیوٹنگ کی فسیلیٹری بھی دیتے ہیں مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک بہت ہی پرانا قسم کا کمپیوٹر ہے بہت ہاشا کلاوڈ بیسٹ کمپیوٹر سروسز مارکٹ میں آگئی ہیں سچ ایز ایمازون اور بھی بہت زیادہ ہیں جہاں پہ آپ سبسکرپشن لے کے ریموٹ کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں اپنی فائلز وہیں پہ سٹور کر سکتے ہیں اور آپ کو لوکل کمپیوٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ایک انٹرنیٹ پھر آپ پورے ملک میں کنی ٹریول کریں آپ کو انٹرنیٹ چاہیے کوئی سا بھی کمپیوٹر چاہیے اس کمپیوٹر کو ایکسیس کر کے آپ ایک کلاوڈ بیسٹ کمپیوٹر کو ایکسیس کریں گے اور وہیں پہ کام کریں ہے نا مزیگی بات اسی طریقے سے کچھ لوکاست یا بالکل فری کلاوڈ بیس سروسز ہیں جو بڑی ہنڈی ہوتی ہیں دو قطع میں ذکر ضرور کروں گا کیونکہ میں پرسنلی دونوں کو بہت ہیولی یوز کرتا ہوں ایک جی میل گوگل کی آپ سارے یوز کرتے ہیں نا کیونکہ فری ہے پرانے زمانے میں ہمارے وقت میں میں نے ایسا ہوت میل اور یاہو میل ایسا ہوت میل نے ایسا ہوت میل اب جی میل نے اس کو اوورکم کر لیا ہے ٹیک آور کر لیا ہے مناسب ورڈ ہوگا دوسرا جناب ڈراب باکس اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہیوی ڈیٹا پڑا ہوئے اور آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ڈراب باکس آپ کو فیسلیٹی دیتا ہے فری میں کچھ لیمیٹڈ سپیس کہ آپ اپنا ڈیٹا ڈراب باکس پہ اپلوڈ کریں اور لنک دے دیں جس نے ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا آپ کا کلائنٹ جس نے آپ کو کوئی فائلز دینی ہے وہ فائلز بہت ہیوی ہیں وہ بہت بڑی ہیں سائز میں وہ جناب ڈراب باکس پہ اپلوڈ کریں فری سائن اپ ہے اور آپ کو لنک دے دیں آپ اس لنک پہ کلک کریں آپ کو تمام فائلز جو اپلوڈ ہوئی ہیں ارسپیکٹیو اف دیر سائز نظر آجیں گی اور ان کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ایک تو انٹرنٹ کی سپیڈی بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی وہ ڈائل اپ کے زمانے کے ہم تو براؤٹ اپ ہوا ہے کہ وہ ٹیلی فون کی لائن لگاتے تھے موڈ ایم کمپیوٹر پہ اس کے بعد وہ سنکن کرتا تھا کبھی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی کبھی انٹرنٹ بہت خراب ہوتا تھا بہت دشواریاں تھی کام کرنا تو سیکنڈ مرحلہ ہوتا تھا پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ انٹرنٹ کنیکٹ ہو جائے کسی طریقے سے اور اس دور میں بھی جب کسی نے فون اٹھا لیا گھر میں گیا انٹرنٹ ڈسکنیکٹ فائل جہاں تک ڈاؤنلوڈ ہوئی تھی وہیں ختم زیرو سے دوبارہ سٹارٹ اب تو انٹرنٹ کے ہوتے ہوئے براؤڈ بینڈ کے ہوتے ہوئے بہت فسیلیٹی آگئی ہے انٹرنٹ جو ہے وہ فاسٹ بھی ہے وہ ڈسکنیکٹ بھی نہیں ہوتا اور ایٹر سیم ٹائم ڈیٹا جو آپ ون ٹو ون پیر ٹو پیر ایک دوسرے کو بھیجتے تھے اب وہ کلاوڈ بیسٹ سروسز سچ اس ڈراب باکس یا پھر ای میلنگ جیسے جی میل آپ اپنا بے تہاشا ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں یوزنگ دیس فری سروسز تو ایک فری لانسر کو اپنی ایفیشنسی اپٹمائز کرنے کے لیے کلاوڈ بیس سروسز کا استعمال ضرور کرنا چاہیے میں پرسنلی اپنا تمام سکیور ڈیٹا ریموٹ کمپیوٹر پہ رکھتا ہوں میں امیزون کا یوزر ہوں اور ابھی کا نہیں پچھلے تقریبا ایک سال سے امیزون کا یوزر ہوں میری امپورٹنٹ فائلز لیگل دوکومنٹس ریموٹ کمپیوٹر پہ پڑی ہیں سیم گوز فرکلاوڈ بیس ہوسٹنگ کلاوڈ بیس ہوسٹنگ کا مطلب ہے اگر آپ اپنی ویب سائٹ پہ ٹرافک لے کے آ سکتے ہیں دیجیٹل مارکٹنگ اور اگر آپ کی ویب سائٹ پہ ہیوی ٹرافک ہے تو مجھے اس کو کلاوڈ پہ شفت کنا پڑا کیونکہ کلاوڈ بیس سرویس یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک سرور ڈاؤن ہے تو آٹومیٹکلی سائٹ دوسرے سرور پہ میرر ہوکے چلنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈاؤن ٹائم نہیں ملتا آپ کو لیگ ٹائم نہیں ملتا سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے آنے والا وقت کلاوڈ کا ہی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایز ای فریلانسر کلاوڈ بیس فیسیلیٹیز کو یوز کریں یہ کٹس یور کاسٹ موسٹ اف دیم آل ریلیکٹیوی فری لیکن اگر نہیں بھی ہیں اگر آپ کا کریئر ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آن اپٹیمائزنگ یور ایفیشنسی اور کلاوڈ بیس سرویسز آپ کی ایفیشنسی کو اپٹیمائز کرتے ہیں انکریز کرتے ہیں